ہیلو اسلام علیکم لاغ ایک ٹیسٹ پرپریشن کے حوالے سے آج ہمارا پی پی سی کا پہلا لیکچر ہے اور آج ہم لوگ چپٹر ٹو اور چپٹر فور یہ کور کریں گے یعنی کہ ڈیفینیشن سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر جنڈر ایکسپشن پر جائیں گے ڈیفینیشن میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جنڈر کی کیا ڈیفینیشن ہے پی پی سی میں جنڈر کی کیا ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں کہا کیا ہے کہ جہاں پر بھی ہیییس ہوا ہوگا کیا چیز؟ ہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف میل کیلیے ہیز ہوتا ہے بلکہ ہی میل اور فیمائل دونوں کیلیے ہیز ہوتا ہے پی پی سی میں ٹھیک ہے جی؟ یعنی جہاں پر ہیییز ہوا ہوگا ٹو اس کا مطلب شی بھی ہوگا جہاں پر ہیز ہوا ہوگا ٹو اس کا مطلب ہر بھی ہوگا اچھا اس کے بعد دیکھتے ہی پرسن کی ڈیفینیشن تو پرسن میں آپ کی یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنی بھی اسوسییشنز ہیں جتنی بھی بوڈی آف پرسنز ہیں چاہے وہ کورپوریٹڈ ہو یا انکورپوریٹڈ وہ ساری پرسن کی دیفنیشن میں آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے سرونٹ آف سٹیٹ سرونٹ آف سٹیٹ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے افیسرز وہ سارے سرونٹ جن کو یا تو فیٹرل گورمنٹ کی کوئی آثورٹی یا پھر پروینشل گورمنٹ کی کوئی آثورٹی اپوائنٹ کرتی ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سرونٹ آف سٹیٹ ہیں ریاست کے ملازم ہیں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ سارے افیسرز وہ سارے سرونٹ جن کو فیٹرل یا پروینشل گورمنٹ کی کوئی آثورٹی اپوائنٹ کرتی ہے یعنی ان کی اپائنٹمنٹ کون کرتا ہے پیٹل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کی کوئی اتاروٹی اچھا اس کے بات ہیں پبلک سیرونٹ پبلک سیرونٹ میں آپ کے ٹوٹل گیارہ لوگ آ جاتے ہیں جن میں کہ آپ کے جتنی یہ سارے ججز ہیں ملٹری کے آفیسرز ہیں نیوی کے ہیں ائر فورس کے کمیشنڈ آفیسرز ہیں پولیس کے آفیسرز ہیں ایسا کوئی بھی بندہ جس کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار ہو جس کے پاس گرفتاری کے اختیارات ہوں جس کے پاس گورنمنٹ کی بہا پر پروپٹی کی جتنے میٹرز ہیں ان کے ساتھ دیل کرنے کے اختیارات ہوں تو یہ سارے لوگ پبلک سیرونٹ میں آ جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے مویبل پروپٹی مویبل پروپٹی کونسی پروپٹی ہوتی ہے تو پی پی سی میں کہا جا ہے کہ یہ جو کورپوریل پروپٹی ہوتی ہے کونسی کورپوریل پروپٹی یہ مویبل پروپٹی ہوتی ہے لیکن اس سے تین چیزوں کو نکالا گیا ہے اور وہ تین چیزیں کون کونسی ہیں ایک لینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ساری چیزیں جو کہ لینڈ کے ساتھ اٹیجڈ ہیں things اٹیجڈ to earth اور وہ تمام چیزیں جو کہ پھر ان چیزوں کے ساتھ پرمنٹلی اٹیجڈ ہیں ٹھیک ہے پرمنٹلی فاسٹنڈ ہیں تو وہ مویبل پروپٹی میں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ جتنی بھی یہ کورپوریل پروپٹی ہے آپ کی وہ ساری مویبل پروپٹی میں آتی ہے کورپوریل لیکن کونسی پروپٹی ہوتی ہے جس کا کورپس ہو بوڈی ہو ویٹ اینڈ ماس ہو تو اسے ہم کورپوریل پروپٹی میں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے روم فل گین اینڈ روم فل لاؤز اس کی کیا ڈیفیمیشن ہے دیکھیں گین اینڈ لاؤز کیا ہوتا ہے گین مطلب کچھ حاصل کرنا ٹھیک ہے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا لاؤز کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کھو دینا نقصان اٹھانا روم فل گین کا مطلب کہ غیر قانونی طریقے سے کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جس کے آپ حقدار نہیں ہیں اور آپ پھر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اگر آپ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا مطلبکavان اس کوی خود فائدہ دیا ہے غلط طریقے سے آپ نے اس اس کوی خود emp suitcase haut اور جب ایک بندہ grundوں سے ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں تو کسی کو اس نے غلط طریقے سے خود چیز تو کسی کو اس نے نقصان پہنچاتے ہیں تب ہی اس نے یہ چیز گین کی ہے تو اس بندے کو جو نقصان پہنچانے اسے ہم کہتے ہیں فیع reach پھر ایکتسپل یہاں میرا موبائل پڑھا ہو ہے اور ایک بندہ اس کو اٹھاتا ہے غلط نیت سے چوری کی نیت سے تو اس کو جو فائدہ ہوا ہے اسے ہم کہیں گے رونگ فل گین اور مجھے جو نقصان ہوا ہے اسے ہم کہیں گے رونگ فل لاوز ٹھیک ہے اور کوئی بھی بندہ جب ایسا کوئی رونگ فلی ایک چیز کو گین کرتا ہے یا پھر ایک بندے کو جو ہے وہ رونگ فلی نقصان پہنچا لیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو ایکٹ کیا ہے یہ اس نے ڈس آنسٹلی کیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈس آنسٹلی کی ڈیفینیشن ہو گئی اچھا اس کے بعد ہے کاؤنٹل فیلڈ کاؤنٹل فیلڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے ایک اوریجنل چیز کو اٹھا کر غلط نیت سے دوکہ دہی کے ارادے سے اس کی کوپی بنانا یا کوئی بھی ایسی چیز بنانا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے اور ایک بندہ اس سے دوکہ کھا سکتا ہے وہ بنانا اسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹل فیلڈ ٹھیک ہے جی اس سے شابہات رکھنی والی کوئی چیز بنانا یا اس کی کوپی بنانا لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے سامنے بندے کو دوکہ دینے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لیٹر پیٹ بناتے ہیں جاری لیٹر پیٹ بناتے ہیں سٹائمز بناتے ہیں جاری نوٹ بناتے ہیں کس لیے بناتے ہیں تاکہ سامنے والا بندہ دوکہ کھا سکے تو یہ ہے کاؤنٹل فیلڈ کی ڈیفینیشن اس کے بعد ہے ڈکومنٹ تو ڈکومنٹ کیا ہے کوئی بھی ایسا سبسننس کہ جس پر کچھ لکھا گیا ہے نشانات بنائے گئے ہیں اس پر تصاویر بنائی گئی ہیں کوئی بھی ایسا سبسننس کے جس سے ظاہر ہوتے کہ یہاں پر ایک چیز لکھی گئی ہے نشانات ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ڈکومنٹ ٹھیک ہے قانونی شہارت میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت پرفیکٹ دی گئی ہیں اور ان لیکچر میں آپ لوگ اس کی جو ڈیفینیشن ہے ڈیٹیل والی وہ آپ لوگ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں اچھا ڈکومنٹ کے بات ہے ویریابل سیکورٹی اب ویریابل سیکورٹی کیا ہے بہت آسان سے الفاظ میں آپ لوگ ایسے سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا ڈکومنٹ جو کہ کوئی لیگل رائٹ کریٹ کرتا ہے پرانسفر کرتا ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے ریسٹریکٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویریابل سیکورٹی یعنی نورپلی ڈکومنٹس جو ہے وہ تو ہم کس لئے یوز کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ایکچولی لیگل رائٹس اور لائبریٹس بھی وہی سیکورٹ ہوتی ہیں تو ایسا کوئی بھی ڈکومنٹ ویچ کریٹس لیگل رائٹ ویچ ٹرانسفر دی لیگل رائٹ اور ویچ ایکسٹینڈ اور ریسٹریکٹ ایٹ تو اسے ہم کہیں گے یہ ویریابل سیکورٹی ہے اس کے بعد ہے ایکٹ اینڈ اومیشن ایکٹ کا تو ویسے آپ سب لوگوں کو بتا ہوگا اومیشن کو سمجھے اومیشن کیا ہوتی ہے جب کوئی ایک بندہ وہ اپنی خانونی ذمہ داری کو نہیں نباتا خانون نے اس کو جو ڈیوٹی دی ہے اس کو پورا نہیں کرتا ایک بندہ جو کہ ریکوائیڈ بائی لوہ ہے باؤنڈ بائی لوہ ہے وہ یہ کام کرے اور پھر بھی وہ نہیں کرتا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس بندی نے اومیشن کی ہے ایک پولیس والے کا کیا کام ہے خانون کو اس پر احل درامت کروانا یعنی امن اومان کو برقرار رکھنا آپ پولیس والے کے سامنے دو لوگ لڑ رہے ہیں پولیس والے کا کچھ بھی نہیں کہتا اس کے ڈیوٹی کہ ان کو رکھیں لیکن وہ نہیں کرتا تو وہ اومیشن کر رہا ہے اچھا اس کے بات ہیں سپیشل اینڈ لوکل لاؤ سپیشل اینڈ لوکل لاؤ دیکھیں یہ بہت آسان ہے آپ لوگوں نے اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہاں سے سمجھی سپیشل کا مطلب سبجکس لے لیں تو سپیشل لاؤ کی سبجکس ہوں گے وہ پرٹیکلر ہوں گے ٹھیک ہے یہ پرٹیکلر سبجکس پر اپلائی ہوتی ہیں سبجکس کون ہوتے ہیں جن پر قانون اپلائی ہوتا ہے سپیشل لاؤ جو ہوگی اس کی سبجکس ڈیٹرمائنڈ ہوں گے ان لوگوں پر اس گروپ آف پیپل پر ان کلاسز آف پرسنس پر یہ قانون اپلیکیبل ہوگا جنرلی یہ اپلیکیبل نہیں ہے ہر بندے پر نہیں ہے صرف اس کلاس سے اس گروپ سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں ان لوگوں پر یہ سپیشل لاؤ اپلیکیبل ہے لیبر لاؤ ہے اب یہ جنرلی تمام لوگوں پر اپلیکیبل نہیں ہے صرف لیبر پر ٹھیک ہے کنزیومر پروٹیکشن لاؤ ہیں تو وہ سپیشل لاؤ میں آ جاتی ہیں اس کے بعد لوکل لاؤ تو یہاں سے آپ سمجھیں لوکل کا مطلب دیکھیں آو سوری یہ ایل سے آپ لوگ سمجھیں کہ لوکیلٹی تو اس کی جو لوکیلٹی ہوگی وہ پرٹیکلر لوکیلٹی ہوگی یہ نہیں اس کی جو تیریٹری ہوگی وہ آلیڈی ڈیفائن کر دی گئی ہوگی یہ ایک خاص علاقے پر ایک خاص جگہ پر ایک خاص ذلے میں ایک خاص پروونس میں ایک خاص شہر کی یہ قانون ہوگا ٹھیک ہے یہ جنرلی تمام لوگوں پر اپلیکیبل نہیں ہوگا جیسے میں آپ لوگوں کو اگر ایکزیمپل دو سین سی اے ایکٹ 2019 اب یہ جو کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹنس ایکٹ ہیں یہ صرف پروونس آف کیپی میں اپلیکیبل ہیں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں ان چیزوں سے متعلق ایک اور لاؤ ہے وہاں پر آپ کسی بھی بدنے کو سین سی اے جو کیپی کا ایکٹ 2019 کا اس کے تحت آپ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ یہ جو سین سی اے 2019 ہے اس کی لوکیریٹی ڈیفائن ہے کہ یہ صرف پختون ہوا میں اپلیکیبل ہے اور کہیں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے سپیشل اینڈ لوکل لاؤ اچھا اس کے بعد ہیں کہ ایلیگل ایکٹ یہ کون سے ایکٹ ہوں گے تو ایسا کوئی بھی ایکٹ جو کہ کرائم ہیں یعنی کہ اوفینس ہیں اور وچ اس پروہیوٹیڈ بائی لو لو نے اس کو پروہیوٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ گراؤنڈ پر آہم کرتا ہے کسی سیول ایکشن کیلئے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ جو کام کیا ہے یہ ایلیگل ایکٹ یہ قانون کے خلاف کام کیا ہے ایک غیر قانونی کام اس نے کیا ہے غیر قانونی کام کون کون سے ہوں گے کوئی کرائم کرنا کوئی ایسا ایکٹ کرنا یا پھر کوئی بھی ایسا ایکٹ کرنا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایلیگل ایکٹ ہے اچھا وسل کیا ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اکثر پوچھا جاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ استعمال ہوتی ہے انسانوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جانے کیلئے یا پھر سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لے جانے کیلئے لیکن پانی کے رستے سے جو پانی کے رستے سے کنونینس کیلئے استعمال ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو یا پھر سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک جائے تو اسے ہم کہتے ہیں وسل کے بعد پڑھتے ہیں گوڈ فیت کہ کونسا ایکشن کب ہم کہیں گے اور کب وہ گوڈ فیت میں نہیں ہوگا اس کا سیکشن آپ لوگ یاد رکے سیکشن 52 اور ویسے بھی یہ جو ہے گوڈ فیت یہ جنرل ایکسپشن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے گوڈ فیت کیا ہے ایک ایسا ایکشن کی جس کے کرنے میں آپ لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں بے احتیاطی کرتے ہیں پوری توجہ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں اٹینشن نہیں دیتے اس کو کیئر نہیں کرتے ہیں اس میں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ایکٹ اس بندی میں کیا ہے یہ گوڈ فیت میں اس نے نہیں کیا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اس لئے اس نے اس کام کو توجہ نہیں دی اٹینشن نہیں دی اس نے کیئر نہیں کیا ڈیو کیئر انڈیلیجن سے کام نہیں دیا اس وجہ سے یہ ایکٹ گوڈ فیت میں نہیں ہوگا جس کام کے کرنے میں آپ پوری توجہ دیتے ہیں اٹینشن دیتے ہیں اپنے جتنا بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاط آپ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس نے یہ ایکٹ گوڈ فیت میں کیا ہے آچھا ہاربر سیکشن فیفٹی ٹو ا اس کا سیکشن اکثر پوچھا جاتا ہے اس لئے میں نے بتا لیا آپ کو ہاربر ہاربر کیا ہے؟ ایک بدنا جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ مجلم ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے یہ سب کو جانتی ہوئے بھی آپ اس کو پناہ دیتے ہیں اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں کھانا پینا دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ٹرانسپورٹ فیسلیٹی وغیرہ فرام کر دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک افینڈر کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک جرم ہے اور اسے ہم کہتے ہیں ہاربر لیکن یہ کہتا ہے کہ جب ہزبینٹ اینڈ وائب یہ ایک دوسری کو پناہ دیتے ہیں تو وہ جرم میں نہیں آئے گا وہ اس چیز سے ایکسیمٹیڈ ہے اچھا اب دیکھتے ہیں سیکشن چیپٹر جو ہے وہ اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہیں جنرل ایکسپشن کے وہ سیمنٹی سیکس سے ون زیرو سیکس تک ہیں ایک بندہ جو کہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس کے خطمی کیلئے وہ بانگ بائی لاؤ ہے بانگ بائی لاؤ ہے یا پھر مسٹیک اور فیکٹ کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے میں بانگ بائی لاؤ ہوں یہ قانون کی رپائرمنٹ ہے قانون میں مجھے کہاں ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں ٹھیک ہے جی؟ کوئی بھی ایسا ایکٹ کرنا جس کے لئے ایک بندہ بانگ بائی لاؤ ہے یعنی قانون نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا پھر وہ مسٹیک اور فیکٹ ہی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ افینس نہیں ہوگا فور ایکزمپل ایک پولیس والے کو ارسٹ وارنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں اب اس وارنٹ کے تحت جس کو اس نے ارسٹ کرنا ہے وہ ہے علی یہ پولیس والا جاتا ہے ان کے گھر اس گھر سے نکلتا ہے شہباز پولیس والے کو کیا بتا کہ کون علی ہے اور کون شہباز ہے یہ پولیس والا اس شہباز کو پکڑ لیتا ہے اب پولیس والے نے ایک غلط بندے کو پکڑا ہے ایک ایسے بندے کو ارسٹ کیا ہے جس کو ارسٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ تو ظاہر ایک افینس ہوگا آپ ایک بگناہ بندے کو کنفائن کر رہے ہیں اس کی ازادی سلب کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ افینس نہیں ہے اس لئے کیونکہ پولیس والا اپنی ڈیوٹی پر فارم کر رہا تھا اس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی غلطی سے اس نے اس بندے کو پکڑا ہے وہ کسی اور کو پکڑنے کیا تھا تو یہاں پر یہ افینس نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ اس کا ایک اور ریلیونٹ پوائنٹ سمجھیں سیکشن الک ہے لیکن پوائنٹ اس سے تھوڑا بہت سیمینر ہے تو آپ کو یہاں سمجھ آجئے گی ایک بندہ جو کہ کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جسٹیفائیڈ بائی لاؤ ٹھیک ہے جی یا پھر وہ مستیک اور فیکٹ کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو ایکشن ہے یہ جسٹیفائیڈ بائی لاؤ ہے جسٹیفائیڈ بائی لاؤ کا کیا مطلب ہے ایک ایسا ایکشن جس کے لئے آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں ایک ایسا ایکشن جس کے لئے قانون میں وضاحت ہیں ایک ایسا ایکشن کہ آپ اس کے لئے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایکٹ اس لئے کیا ہے کیونکہ اس کی بھی یہی وجہ تھی یعنی آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کی وضاحت دے سکتے ہیں یا پھر مستیک اور فیکٹ کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قانون میں اس کی وضاحت ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی افینس نہیں ہوگا اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے مثال ایک جگہ پر دو لوگ لڑ رہے ہیں وہ جگڑ رہے ہیں شہباز اور ناصر یہ دونوں آپ ایک جگہ پر لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو گراؤنڈ ریلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ناصر نے شروعات کی تھی شہباز پر اٹیک کیا شہباز اب خود کو بچانی کیلئے اس بندے سے جان چھڑانی کیلئے اس کو مار رہا ہے اب اس بیچ میں آپ کی انٹری ہوتی ہے جیسے آپ وہاں انٹر ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کی گراؤنڈ ریلٹیز کیا ہیں آپ جاگتے ہیں شہباز کو پکڑ لیتے ہیں گناہ کس کا تھا شروعات کس نہیں کی تھی ناصر میں آپ نے پکڑا کس کو شہباز کو حالانکہ وہ اپنا رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس یوز کر رہا تھا اب اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو ایکٹ ہے آپ نے جس طریقے سے شہباز کو کنفائن کیا ہے کیونکہ آپ نے ظاہر ہے آپ یہ سمجھ لیتے کہ میرا یہ جو ایکٹ ہے تو آپ نے کیا کیا اس کو کنفائن کیا اب اگر شہباز آپ کے خلاف کیس کرتا ہے تو آپ جنرل ایکسپشن کا پلی لے سکتے ہیں کیجئے میں نے یہ ایکٹ اس لی کیا کیونکہ مجھے احسان لگا اس کے بعد ہیں ججز ججز جو ایکٹ کرتے ہیں وہ بھی افینس نہیں ہوں گے اگر یہ ایکٹ انہوں نے جوڈیشیلی کیا ہے گوڈ فیت نے کیا ہے اور ایک ایسے پاور کو ایکسرسائز کیا ہے کہ خانون نے ان کو وہ پاور نہیں دی لیکن وہ گوڈ فیت میں یہ چیز سمجھ رہتے ہیں کہ ہمیں خانون نے یہ پاور دی ہیں ہمیں خانون نے یہ پاور ایکسرسائز کرنے کے لئے آتورائز کیا ہے گوڈ فیت بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز آپ یاد رہیں کہ جوڈیشیلی ایکٹ کر رہی ہوں اور گوڈ فیت میں کر رہے ہوں تو وہ بھی پھر افینس نہیں ہوگا اچھا جی ججز سپوز لیٹس سپوز کوئی ایسا ایکٹ پاس کرتے ہیں کوئی ایسا ایٹ نہیں سوری کوئی ایسا آرڈر یا پھر ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی ایسا آرڈر یا ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں جن کی جورسٹکشن اس کے پاس نہیں ہے ایک عدالت ایک ایسا آرڈر پاس کر دیتی ہے ایک ایسا ججمنٹ پاس کر دیتی ہے کہ اس ججمنٹ یا آرڈر کے پاس کرنے کا جو اختیار ہے وہ اس عدالت کے پاس نہیں ہے ایک عدالت جو ہے وہ اپنے تیریٹوریل یورسٹکشن سے ایکسیڈ کر دیتی ہے اور ایک عدالت جس کی جو تیریٹوریل یورسٹکشن ہے وہ پشاور ہے لیکن وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر لیتی ہے چانس سدہ میں کسی رہنے والی کیلئے مردان کیلئے سوابی کیلئے اب یہ اپنی یورسٹکشن سے بہت آگے چلے گئی ہے تو اگر ایک پولیس والا اس آرڈر کو ایکسیڈ کر لیتا ہے یا اس طریقے کی کسی ججمنٹ جو ہے اس کو ایکسیڈ کر لیتا ہے تو اس پولیس والے کو سزا نہیں ملے گی یہ بھی اوفینس نہیں ہوگا اچھا یہ بات بھی ہوگی اس کے بعد جتنی بھی آپ کے یہ ایکسیڈنٹ ہیں وہ بھی اوفینس نہیں ہوں گے اگر یہ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ ایک قانونی کام کی بیچ میں ہوا ہے آپ ایک ایسا کام کر رہے تھے which is permitted by law یاد رکھیں کہ ایسا کوئی بھی کام which is prohibited by law اس بیچ میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ عامیسوں کے پولی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی تو ایسا کوئی بھی کام جو کہ permitted by law ہے آپ والنہیں کر رہے تھے اور ایک ایسی طریقے سے کر رہے تھے اس معنیر میں کر رہے تھے وہ معنی کی طرح ان تھی تھی اور اس کی طرح ماضی تھی یعنی کوئی غیر قانونی طریقہ نہیں تھا آپ کا کام کا کام نہیں تھی غیر قانونی میں آپ کو کام نہیں کر رہی تھی غیر قانونی ذرائع نہیں تھی آپ کے اس بیچ میں کوئی ایکسیڈن ہوتا ہے تو وہ جنرل ایکسیپشن میں آئے گا آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی ایسے ایکٹس جن کا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے نقصان جیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایکٹ کرنے سے کیا ہوگا نقصان ہوگا جیکن پھر بھی آپ وہ کام کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کی نیت کیا ہے کہ میں جس بندی کے خلاف یہ ایکٹ کر رہا ہوں میں اس کو بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی؟ تو وہ بھی اوفینس نہیں ہوگا ایکزیمپل کیا ہے؟ یہاں دیکھیں دو گاڑیاں سامنے سے آ رہی ہیں ایک یہ جو گاڑی ہیں یہ بڑی گاڑی ہیں جس میں وہ سامان لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں یہ جو ایک گاڑی ہے یہ عام سی موٹر بائیک ہیں اور ایک بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے اب آپ کو رکھتا ہے کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ تو بیسی ہونا ہے اس گاڑی کے ساتھ ہوگا تو اس کے بچنے کے چانسز انتہائی کم ہیں موٹر بائیک کے ساتھ ہوگا خام لگی کہ اس کو چھوٹ پہنچیں گی لیکن اس کی جان بچ سکتی ہے آپ اس کو یہاں سے دکھا دیتے ہیں اس کو یہاں ہٹھاتے ہیں موٹر بائیک کے سامنے لے کر آتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کو چھوٹے آتی ہیں زخمی ہوتا ہے یہ بندہ یہ آپ کے خلاف مقدمہ لے کر آتا ہے کہ جی اس نے مجھے دکھا دیا تھا اگر یہ مجھے دکھا نہ دیتا تو بائیک سے میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو آپ کیا کہو گے آپ یہ کہو گے کہ میں نے اس کو یہ دکھا دیا تھا لیکن اگر میں اس کو دکھا نہیں دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ بڑی گاڑی کے ساتھ ہوتا اور وہاں پر اس کی جان بھی جا سکتی تھی میں نے اس کی جان بچانے کیلئے اس کو بائیک کے سامنے دکھیل دیا اس کو تھوڑا بہت نقصان ہوا لیکن اس کی جان بچی تو آپ کا یہ ایکٹ ہے وہ بھی جنرل ایکسپشن میں فال کرے گا اس کے بعد ایسا کوئی بچہ جس کی عمر دس سال یا اس سے کم ہے اس کا کوئی بھی ایکٹ افینس تصور نہیں ہوگا اس طرح جن بچوں کی عمر دس سے تو زیادہ ہے لیکن وہ چودہ سال یا اس سے کم ہے اور انہوں نے ابھی جو سفیشنٹ میچورٹی ہے وہ اٹین نہیں کی تو ان کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ افینس تصور نہیں ہوگا سفیشن مچورٹی کا یہاں کیا مطلب ہے دیکھیں سفیشن مچورٹی مینز کہ اس بندے کو یا اس بچے کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا یہ جو ایکٹ ہے یہ افینس ہے کہ نہیں یہ کانٹریل ٹوڈاو ہے کہ نہیں ایدھر ایڈیز رانگ اور رائٹ اس کو یہ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی اس ایکٹ کا نیچر کیا ہے یعنی جیسے میں نے کہا کہ یہ افینس ہے کہ نہیں اس کی کانسیپنسز کیا ہے یعنی اگر میں یہ کام کروں گا فارگرام پر میں سامنے والے بندے کو گوری ماروں گا تو اس سے وہ بندہ مر سکتا ہے مجھے سزا ہو سکتی ہے اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو اس کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ جرم تصور نہیں ہوگا اس کے بات ہے انساؤنڈ مائنڈڈ جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں جو انساؤنڈ مائنڈڈ پرسنز ہوتے ہیں اگر وہ ایکٹ کرتے وقت ان کی دماغی خالت ایسی نہیں ہے یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ کانٹریل ٹو لاو ہے کہ نہیں وہی والی بات آ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا کیونکہ ان کی دماغی خالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا پتہ لگا سکے تو ان کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ جرم نہیں ہوگا اس کے بات ہے انٹوکزکیٹڈ پرسن تو ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر ایٹ ڈا ٹائم آف ڈوئنگ ایکٹ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کا کوئی بھی ایکٹ جرم تصور نہیں ہوگا اب یہاں پر یہ اسنشل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو انٹوکزکیٹڈ سبستانس دی گئی ہیں وہ ان والنٹریلی دی گئی ہیں ٹھیک ہے ان کو اس نے اپنی مرضی سے یہ سبستانس نہیں لی بلکہ ذبردستی دی گئی ہیں ان کو ٹھیک ہے ان کا سیکر شامل نہیں تاror ڈیر کونسینٹ ان کو یہ انٹروگزیاد سBつکانسز دی گئی ہیں ان کو یہ اپنی مرضی سے نہیں لی تو منظar سے انہوں کی wichtige فال کری گا اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے بھی ہے انٹروگزیاد سبسٹانسز جس جو نشابر چیزیں بھی ہیں جس کی وجعل سے ان کا دماغ متاثر ہوا ہے والا اس خابل نہیں کہ وہ اپنی ایکٹ کے وسی کو جان سکائے اگر انہوں نے وہ اپنی ملتی سی لیا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ پہ جنرل ایکسپشن میں پول نہیں کرے گا اچھا انٹوکسکیٹر سبسٹانسز کے بعد آگے جاتے ہیں کونسنٹ کے حالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کونسنٹ دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ ایسا کوئی بندہ کی جس کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے وہ کونسنٹ دیتا ہے کسی ایسے ایکٹ کے لیے جس کا اسے پتہ ہے کہ اس میں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر بھی وہ اس ایکٹ کے لیے کونسنٹ دیتا ہے یعنی یہ رسک لیتا ہے تو اس کو اس بیچ میں اگر کوئی سزا ہوتی ہے اس کو کوئی ہاں پہنچتی ہے تو اس کی سزا اس بندے کو نہیں ملے گی فور ایکزمپل دیکھیں جیسے ہمارے پاس سپورٹس میں ہوتی ہیں کرکٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں ایک بندہ آتا ہے پچھ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو پتہ کہ مجھے مال لگ سکتی ہے وہ پھر بھی آتا ہے وہ پھر بھی یہ رسک لے رہا ہے تو کیا ہوگا اب اب اگر یہ بول اس کو لگ جاتی ہے تو بارڈر کو سزا ملے گی نہیں بارڈر کو آپ نے کبھی دیکھے کہ اس کو سزا ملے گی نہیں کیوں کیونکہ اس بندے کا کونسنٹ ہے یہاں پر اچھا اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی ایسے ایکٹ کے لیے کونسنٹ دیتا ہے جو کہ اس کی بینیفٹ کیلئے ہو رہا ہے گوڈ فیٹ میں ہو رہا ہے تو اس بیچ میں اگر کوئی اس کو چھوڑ بغیرہ پہنچتی ہے ہام اس کو پہنچتی ہے تو اس کی سزا بھی اس بندے کو نہیں ملے گی اب اس سیکشن میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جتنی بھی ڈاکٹرز آپریشن بغیرہ کرتے ہیں تو وہ سارے کبر ہو جاتے ہیں اچھا اب لیٹس اپوز کوئی ایسے سرکمسٹرانسز آ جاتے ہیں سیچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر کونسنٹ لینا مشکل ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور صورتحال ایسی ہے کہ یہ بندہ آپ کونسنٹ دینے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کو امیڈیئر سرچری کی ضرورت ہے آپریشن ہے تو بغیر کونسنٹ کے نہیں ہو سکتا لیکن اس کو امیڈیئر سرچری کی ضرورت ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کونسنٹ نہیں دے سکتا اس کا کوئی بندہ ایسا ہے نہیں کہ جو اس کی بہاں پر کونسنٹ دے اور آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ کھڑے میں ہیں سامنے کہ اگر اس کا آپریشنی گھنٹے میں نہیں ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے لیکن مسئلہ کونسنٹ کا ہے یہاں پر تو یہاں پر قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ بداؤڈ کونسنٹ ایکٹ کریں اگر اس کی بینفیٹ کیلئے ہیں گوڑ فید میں ہیں اس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے علاوہ نہیں بچ سکتا تو آپ یہ ایکٹ کریں آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی یہ جو کونسنٹ ہے یہ جہاں پر یہ کونسنٹ ہم نے بیان کی ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو کونسنٹ ہے یہ فیر آف انجری کے تحت نہ لیا گیا ہو یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو در آدم کھا کر آپ سے کونسنٹ لیا جائے مس کونسپشن آف فیکٹ کے تحت نہ لیا گیا ہو مس کونسپشن آف فیکٹ کے تحت نہ لیا گیا ہو یہ کونسنٹ کسی انساؤنڈ مائنڈڈ بندے کا نہ ہو انٹوکزیکیٹڈ بندے کا نہ ہو ٹھیکے جی اور بارہ سال سے کم عمر بندے کا بھی نہ ہو کونسنٹ کیلئے کیا ضروری ہے کہ یہ جو کونسنٹ ہے یہ بلکل فری کونسنٹ ہو یہ کونسنٹ کسی انساؤنڈ مائنڈڈ بندے کا نہ ہو یہ کونسنٹ کسی انٹوکزیکیٹڈ بندے کا نہ ہو یہ کونسنٹ مسکنسپشن او فیکٹ کے تحت نہ لیا گیا ہو مسکنسپشن آف انجری کے تحت نہ لیا گیا ہو بلکہ ایک فری کونسنٹ ہو اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ آنسون مائنڈڈ جو بارہ سام سے کم عمر کا بچہ ان کی جگہ کون کونسنٹ دے گا اگر ان کی بینیفٹ کے لئے کوئی کام ہو رہا ہے تو ان کا گارڈین دے گا ایک ایسا بندہ جن کے پاس اس کی لیگل کسٹڈی ہیں وہ کونسنٹ دے گا ان کی جگہ پر کونسنٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہر ایکٹ کونسنٹ سے لیگل نہیں بن جاتا ایک کونسنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ان لافل ایکٹ کو لافل نہیں بنا دیتی یہ چیز آپ یاد رکھیں یعنی آپ یہ پلی میں ہی لے سکتے کہ جب آپ سے کوئی پوچھیں کہ جی آپ نے اس کو گولی کیوں ماری تو آپ سامنے سے کہیں کہ یہ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گولی مار دو اس کی کونسنٹ شامل تھی اس کی آپ کو سزا مری گی وہ سٹریٹ اویل ایک اوفینس ہیں ایک اوفینس جو ہے وہ آپ اس چیز سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے گئے یہ کونسنٹ سے کونسنٹ ہمیشہ لافل ایکٹ کیلئی ہے یہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کونسنٹ کی وہ سارے لافل ایکٹ ہوں گے سپورٹس یہ ایک لافل ایکٹ ہے آپریشن ایک لافل ایکٹ ہے ٹھیک ہے کسی کوئی امیڈیر تجربی کی ضرورت ہے تو وہ ایک لافل ایکٹ ہے کوئی غیر قانونی کاموں نہیں ہیں یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں اچھا اس کے بات ہے کمیونکیشن میڈ این گوڈ فیت گوڈ فیت میں جو کمیونکیشن ہوگی اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو انجری ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی کسی کو نہیں ملے گی آپ اور آپ کے دوست جاتے ہیں آپ کے دوست کو دوکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کو کرونا وائرس ہو چکا ہے اور وہ اس شوق سے جو ہے مر جاتا ہے یا اس کو اور کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اگر دوکٹر نے یہ جو کمیونکیشن کی ہے ڈاکٹر نے اس کو یہ جو نیوز دی ہے یہ گوڈ فیت میں ہے اس کی فائدی کیلئے ہے اس لیے کہ یہ بندہ کسی سے ملے نہیں ویکسینیشن کروالے احتیاط کرے ایسو پیس پر عمل کرے سب سے الگتا لگ رہے ہیں اگر دوکٹر کی یہ نیت تھی تو دوکٹر کو اس کی سزا پر نہیں ملے گی ہاں ظاہر ہے آپ گلٹی انٹینشن ہو تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میزیری ایٹیز ون او دے ایسنشیل کہ اگر آپ نے اوفینس کو ثابت کرنا ہے کوئی بندہ آپ کو دمکی دیتا ہے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ اوفینس کریں تو وہ بھی اوفینس نہیں ہوگا ایک بندہ آپ کو دمکی دیتا ہے پریشرائز کرتا ہے مجبور کرتا ہے آپ کو آپ پر دباو ڈالتا ہے کہ آپ یہ کام کریں جو کہ یہ غیر قانونی کام ہے تو وہ اوفینس نہیں ہوگا لیکن یہاں سے دو چیزیں ایگزیمٹیٹ ہیں ایک ہے مرڈر اور دوسرا ہے اوفینسس اگینسٹ سٹیٹ پنشیبل ویڈ ڈیت پنشیبل ویڈ ڈیت کسی کے دمکی میں کے اثر میں آ کر دباؤ اگر وہ آپ پر ڈالتا ہے اس میں آ کر اگر وہ آپ کو یہ پریشرائز کرتے ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں تو مجبوری کرتے ہیں تو اس پریشر میں آ کر آپ کسی کو جان سے نہیں مار سکتے آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس ایکشن کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور آپ ریاست کے خلاف کوئی ایسا جنم نہیں کر سکتے جس کی سزا سزائے موت ہیں یعنی فارگام پر ایک بندہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریاست کے ساتھ غداری کریں آپ غداری کی کیا سزا ہیں سزائے موت ٹھیک ہے یا پھر وہ جو باقی چیکٹر میں اس کے افینسز دی ہوئے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کو ان جنائے کیلئے ان غیر قانونی ایکٹس کیلئے اگر ایک بندہ آپ کو مجبور کرتے ہیں تو یاد رکھنے آپ پھر اس سیکشن کی پروٹیکشن نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایکسپریسلی ایکسکلوسیوی اس سیکشن سے باہر ہیں مرڈر اور افینسز اگینس سٹیٹ پنشیبیل ویڈیڈر یہ دونوں چیزیں آپ کسی کے دمکی میں آ کر یعنی جب وہ آپ پر دباؤ ڈالتا ہے اس پریشر میں آ کر مجبوری کے تحت آپ یہ دو ان لافر ایکٹس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو انجرڈ کرتے ہیں ہام پہنچاتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ سارے سلائٹ ہامز یعنی ایسی معمولی سے چھوٹے جو کہ عام بندہ اس کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتا عام بندہ اس کو مائن نہیں کرتا تو وہ ساری جو سلائٹ ہامز ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہے وہ بھی اگزیمٹیٹ ہیں ان کی پریشمنٹی آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے سلائٹ ہامز سے مطلب مطلب اس کا یہ کہ ایسے ایکٹس جو کہ مزاق میں لوگ کرتے ہیں تپڑ مار دینا کسی کو دکھا دے دینا جو کہ مزاق میں کرتے ہیں اور لوگ اس کو مائن نہیں کرتے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی افینس میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے جی اچھا اب بات کرتے ہیں پرائیویٹ ڈیفینس کی بہت امپورٹنٹ ہے سیکشن نائنٹی سکس سے سیکشن اون زیرو سکس تک اس کے ساتھ دیل کرتے ہیں نائنٹی سکس کیا کہتا ہے کہ ایسے تمام ایکٹس جو کہ پرائیویٹ ڈیفینس میں ہوتے ہیں تو وہ افینس نہیں ہوں گے اب پرائیویٹ ڈیفینس کب آپ کو یہ رائیڈ حاصل ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا تو جب آپ کی اپنی بوڈی کو خطرہ ہو تو آپ اپنا جسم بچانے کیلئے اپنی بوڈی بچانے کیلئے کسی اور کی بوڈی بچانے کیلئے آپ کے پاس رائیڈ اور پرائیویٹ ڈیفینس ہیں یا پھر پروپٹی ہو اپنی پروپٹی ہو یا کسی اور کی پروپٹی ہو تو وہ بچانے کیلئے آپ کے پاس کیا ہے جی آپ کے پاس رائیڈ اور پرائیویٹ ڈیفینس ہیں کب کب آپ کے پاس رائیڈ اور پرائیویٹ ڈیفینس نہیں ہوتا بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں سیکشن 99 اس کا ریلیونٹ پرویشن ہے پبلک سرونٹ کے جتنی بھی ایکٹس ہوتے ہیں ان کے حلاف آپ کے پاس رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس پبلک سرونٹ کا یہ جو ایکٹ ہے وہ گوڈ فیت میں ہے ٹھیک ہے انڈر دکلر آف ہز آفیس ہے اور اس ایکٹسے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ یا پھر گوڈ فیت کا خطرہ نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ کے پاس رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پبلک سرونٹ کے ایکٹس کے خلاف آپ کے پاس رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس نہیں ہے اگر وہ پبلک سرونٹ کی ایکٹ گوڈ فیت میں کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے بعد کر رہا ہے اور اس ایکٹسے آپ کو ڈیٹ یا گریویس ہٹ کا خطرہ نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ کے پاس رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اگر یہ پبلک سرونٹ جو ہے یہ ایکٹ خود نہیں کر رہا بلکہ اس کے ڈائریکشن پر ایک بندہ یہ ایکٹ کر رہا ہے یہ جو ڈائریکشن ہے یہ ریزنیبل ہے گوڈ فیت میں ہے وہی پورا یہ سارا پرائیویٹ ڈیفنس نہیں ہے اور جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ پبلک آتوروٹیز کو کانٹیکٹ کر سکے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں پولیس یا کوئی اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپ ان کو اپنے حالات بتا سکتے ہیں آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس نہیں ہے اس کا ایکسٹینڈ یاد رکھیں کہ رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس میں آپ صرف نیسیسری ہام پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ نیٹ لیگے جتنا ضروری ہے صرف آپ اتنا ہی بندے کو ہام کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں رائٹ و پرائیویٹ ڈیفنس اپنی بوڈی بچانے کے لیے اور پراپٹی کے لیے ہیں تو کب کب یہ ایکٹ ہوں گے کب کب آپ کا یہ جو رائٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں یعنی کب کب آپ خود کو بچانے کے لیے اپنی پراپٹی بچانے کے لیے party یا اس کےحملے کو بچانے کے لیے آپ کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو بوڈی کے لیے آپ کب کسی کو جان سے مار سکتے ہیں چھے سرکمسٹانسز ہیں اس میں وہ کون کون سے ہیں وہ آپ لوگ یاد رکھیں وہ ہے کہ جب سامنے والا بندہ کوئی ایسا ایزولٹ کرے اس طریقے سے آپ پر حملہ آور ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو نہیں مارا تو یہ مجھے مار دے گا کیا کہتے ہیں آپ کہ اگر میں نے اس کو نہیں مارا اس بندے کو تو اس نے مجھے مار دینا ہے ڈیت کا خطرہ ہے یا پھر گریبیس ہرٹ کا خطرہ ہے شدید قسم کی چھوٹ پہنچنے کا خطرہ ہو ریب کا خطرہ ہو انیچرل لسٹ کا خطرہ ہو انیچرل لسٹ کا خطرہ ہو یا پھر کیڈ نیپنگ کا خطرہ ہو اور ایبڈکشن یعنی کیڈ نیپنگ اور ایبڈکشن کا خطرہ ہو یا پھر رونگ فل کنفائنمنٹ کا خطرہ ہو لیکن کنفائنمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے جہاں لے کر چاہ رہا ہے یا مجھے جس نیت سے اریسٹ کر رہا ہے کنفائن کر رہا ہے تو میرے پاس ایسے نہ تو کوئی ریسورسز ہوں گے نہ ہی میرے پاس ٹائم ہوگا کہ میں پبلک آتھورٹی سے کانٹیکٹ کر سکوں میں پولیس والے کو بتا سکوں کہ اس نے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے اس نے مجھے بندی بنا کر رکھا ہوا ہے تو میرے پاس نہ تو ایسی ریسورسز ہوں گے نہ ہی میرے پاس ٹائم ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے کے جا رہا ہے تو آپ اس وقت اگر ایسا کوئی کیس ہے رامپل کنفائنمنٹ کا تو آپ اس بندے کو جان سے مار سکتے ہیں سو ڈیتھ، گریبیس ہرٹ، ریپ، انیچرل لسٹ، کیڈنیپنگ اور ایڈکشن یا پھر رامپل کنفائنمنٹ یہ وہ چھے کیسز ہیں جس میں آپ کسی بندے کو جان سے مار سکتے ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور کیس ہے تو آپ اس بندے کو حام تو پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کو جان سے نہیں مار سکتے اچھا اس کے بعد پروپٹی کی بات اگر ہم کریں تو کن کیسز پر آپ اپنی پروپٹی بچانی کیلئے کسی کو جان سے مار سکتے ہیں اگر کیس ہو روبری کا ٹھیک ہے جی میس چی بائی فائر کا کیس ہو ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کا کیس ہو ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کا ان چیزوں کو ان ٹرمینالوجیز کو یہاں اکسپلین کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بس صرف یہ چیزیں یاد رکھیں ویسی یہ روبری بغیرہ جو ہیں یہ بھی چونکہ لوگ ایٹ کا حصہ ہے تو وہ ان چپٹرز میں ویسی ڈیفائن ہوں گی لیکن جو چیزیں امپورٹن نہیں ہیں تو آپ ان پر اپنا ٹائم نہیں ضائع کریں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اچھا ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ ہو تو ان کیسز میں آپ اپنی پروپٹی بچانی کیلئے کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں اگر کوئی ایسا کیس ہے جو کہ ان کیسز میں فال نہیں کرتا روبری نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ہام تو کر سکتے ہیں اس کو انجرڈ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی جان آپ نہیں لے سکتے سیکشن 106 کو سمجھیں سیکشن 106 کیا ہے کہ اگر آپ اپنا رائٹ او پرائیویٹ ڈیفینس یوز کر رہی ہیں اپنا آر پی ڈی یوز کر رہی ہیں اور وہ رائٹ یوز کرتے وقت آپ کو پتا چل جاتے کہ جب میں یہ رائٹ یوز کروں گا تو کسی انوسنٹ بندی کی جان جا سکتی ہے یعنی رسک لینا ہے مجھے وہ رسک کیا ہے کہ اس انوسنٹ بندے کو بھی نقصان پہنگ سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ جس بندے نے غلط کیا ہے یعنی جسے آپ کو ڈیت کا خطرہ ہے گریویس ہرٹ وغیرہ کا وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پر یہاں فائر کرتا ہوں تو ایک بے گناہ بندی کی بھی جان جا سکتی ہے تو سیکشن 106 آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ رسک بھی لو چیٹیں یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ رسک لو لیکن آپ اپنا رائٹ یوز کرو اچھا اب رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس کے حوالے سے ایک دو اور چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس ثابت کرنا کس کا کام ہے یہ جتنی بھی یہ جنرل ایکسپشنز میں ایک بندہ یہ پلی لیتا ہے کہ میرا کیس جنرل ایکسپشنز میں آتا ہے تو یہ اس بندے پر لائی کرتا ہے اور ایک اور بات ایک ہوتی ہے پلی آف ایلی بی اور ایک ہوتی ہے رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس یہ اس طریقے کے سوالات آپ لوگوں سے ایک سر پوچھی جا سکتے ہیں کہ کیا ایک بندہ ایک ٹائم پر پلی آف ایلی بی اور رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس کی پلی لے سکتا ہے تو بلکل بھی نہیں لے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں انکنسسٹن ہے اس کے ساتھ کانٹرڈکشن میں ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہیں یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا آپ نے اس کو اٹینشن دینی ہے دیکھیں کبھی بھی ایک بندہ دو انکنسسٹنٹ پلیز نہیں لے سکتا ایسی پلیز جو کہ کانٹرڈکشن میں ہو جو کہ پولز اپارٹ ہوں ایک دوسری سے وہ پلیز لینے کی اجازت اس کو نہیں ہے اب پلی آف ایلی بی کیا ہے کہ میں نے یہ ایکٹ کیا ہی نہیں میں تو اس وقت وہاں پرتا ہی نہیں میں کہیں ہوں اور تھا رائٹ اور پرائیویٹ ڈیفنس کیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے وہ اس لئے کیونکہ مجھے اس چیز کا فطرہ تھا میں نے اپنا رائٹ چوز کیا ہے تو اب آپ ایک سائٹ پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ایک سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے یعنی one can not be hot and cool at the same time آپ ایک ہی وقت پر دو الگ الگ بات ہی نہیں کہہ سکتے تو یا تو آپ پلی آف ایلی بھی لیں گے یا پر رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کی پلی لیں گے Thank you